موسیقی اسلام علیکم فرینڈز حاوالیو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جس کا نحیم ہے اف اگر جو کہ ہماری ایک پوئیم ہے اور اس پوئیم کی آپ لوگ پڑھیں گے اس ویڈیو میں سمری تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز سب سے پہلے تو یہ جو آثار ہے وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اس پوئیم میں اپنے بیٹے کو کچھ ویڈیو سکھانا چاہ رہا ہے کچھ اچھی باتیں سکھانا چاہ رہا ہے اب سب سے پہلے تو وہ یہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ جب دوسرے لوگ تم پر شک کر رہے ہوں اور تمہاری ذات ایک سوالیا نشان بن جائے تم پریشان ہو رہے ہو کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ میرے سے ایسے کر رہے ہیں کہتا ہے ایڈ گیڈ کے لوگ چاہے تمہیں کچھ بھی کہیں لیکن تم نے کیا کرنا ہے مصیبت کے وقت اپنا حوصلہ نہیں ہارنا مصیبت کے وقت اپنے آپ کو بلند رکھنا اگر تم خود بھی ایسے پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے کہ لوگ جی پتا نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یا لوگ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں تو کیا میں ایسا ہی ہوں کہتا ہے تو پھر یہ تم واقعی پریشان ہو جاؤ گے اس لئے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ لوگ چاہے تمہیں کچھ بھی کہیں لوگ تمہیں برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہوں تمہیں بلیم کر رہے ہوں یا کہتا ہے کہ تمہارے مطالب جو ہے لوگ جھوٹ بولا جا رہا ہو یا تم سے نفرت کی جا رہی ہو یا اس کے علاوہ آتھر فرسٹ رینزا میں کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی بلیم لگ رہا ہو تو پھر بھی تم جو ہے اپنا حوصلہ نہیں ہارنا تم نے تم نے حمد کرنی ہے تم نے حمد سے کام لینا ہے کیونکہ اگر تم اپنا حمد سے کام لوگے حمد نہیں ہاروگے تو ہی تم اپنی منزل تک پہنچ سکو گے جس طرح سے یہ ایک زیمپل یہ تو میں آپ کو خود دے رہی ہوں ایک چھوٹی سی چونٹی ہے وہ بھی اگر محنت جاری رکھے کوشش جاری رکھے تو وہ اپنے منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے جو خوراک وہ لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہے اپنے بل تک وہ لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی بات آثر بھی فرسٹ رینزا میں اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا اپنی محنت نہیں چھوڑنی تم اپنے حصے کا کام کرتے رہو لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا وہ کر رہی ہیں انہیں کرنے دو تم نے کیا کرنا ہے don't give up کہ تم نے حوصلہ نہیں چھوڑنا اور نہ ہی تم نے جو تمہارے اوپر confidence ہے تمہیں اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اس وقت تم اپنے اوپر اعتماد رکھو جب تمام لوگ تم پر شک کر رہی ہوں کیونکہ تمہارا یہ اعتماد ہی تمہیں منزل تک لے جائے گا کیونکہ اگر تم اپنے اوپر ہی believe نہیں رکھو گے اپنے اوپر ہی یقین رہی رکھو گے تو باقی لوگ تو ویسے ہی تمہیں حوصلہ جو ہے تمہارا توڑ رہے ہوں گے اس لئے سب سے important چیز جو اس poem میں ہمیں وہ author اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کو بھی سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں believe اور trust کہ اپنے اوپر ہر situation میں آپ نے believe رکھنا ہے اپنے اوپر آپ کو full trust ہو کیونکہ آپ کو یقین ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اگر آپ کو اپنے اوپر یقین ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو جو ہے وہ توڑ نہیں سکتی اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی یہ ساری advice ہے جو author جو ہے اپنے بیٹے کو کر رہا ہے اس کے علاوہ author ہمیں کہتا ہے اپنے بیٹے کو time کی بہت زیادہ اس میں کر رہے ہیں کہ time تمہارا ایک ایک منٹ کیا ایک ایک second بھی بہت قیمتی ہے تم نے اپنے وقت کو جو ہے کارامت بنانا ہے کسی بھی نفرت میں hate میں نہیں پڑنا لوگ اگر تم سے hate کر رہے ہیں نفرت کر رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دو تم جب لوگوں کو چھوڑو گے اور اپنے راستے کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا author کہتا ہے کہ تمہیں دو راستے ملیں گے اب وہ دو راستے کون کون سے ہیں ایک تو ہے success کا ایک ہے failure کا اب یہاں پر بھی وہ اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کر رہا ہے سمجھانا چاہ رہا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہتا ہے اگر فرض کرو کہ تمہیں کیسے راستے پر چلے جاتے ہو تم ناکام ہو جاتے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کر اور ناکام ہو کر بیٹھ نہیں جانا مطلب یہ مت سوچو کہ ساری امیدیں ختم ہو گئی ہیں کیونکہ کہتا ہے failure کے بعد ہی ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے اگر تمہارا سب کچھ ختم بھی ہو گیا ہے تو تم نے نئی سیرے سے دوبارہ شروع کرنا ہے failure کی طرف سے اگر تم منٹ زائع کرو گے time waste کرو گے تو تم کبھی بھی نہیں جا سکو گے لیکن اگر تم فوراں سے ہی دوبارہ محنت شروع کر دو گے تو تم failure سے success کی طرف بہت جلدی چلے جاؤ گے یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سب کی زندگی میں ہی بہت ضروری ہیں author جو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے اوپر یقین رکھتے ہوئے ناکامی سے کامیابی کی طرف سفر کرو گے تو کیا ہوگا تو تمہاری کامیابی جو ہے وہ تمہارا secret ہوگی یعنی کہ تمہارا راز ہوگی اور تم ضرور ضرور اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور author کیا کہہ رہا ہے success کے لئے کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط رکھو hard work کرو risk آتے ہیں زندگی میں تو ٹھیک ہے لیکن تم نے کیا کرنا ہے پورے اعتماد رہنا ہے اور تم نے جو ہے اپنی determination نہیں چھوڑنی کی اور یہاں پہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ اگر تمہارے دل تمہارے احساب تمہارے muscles یہ ساری چیزیں تمہارا ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں تم نے پھر بھی انہیں مجبور کرنا ہے کہ اٹھو سب کو اپنی power اکٹھی کرنی ہے کہ دوبارہ سے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے دوبارہ سے تمہیں آگے بڑھنا ہے اور جب تم دوبارہ سے آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ اگر آپ first time try کرتے ہیں fail ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ دوبارہ try again کرتے ہیں تو پھر آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ناکامی کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیا ہوتا کیونکہ اگر آپ fail ایک دفعہ ہو گئے ہیں اور اسی failure کے اندر ہی بیٹھ کر آپ بس اپنے اوپر روئے جا رہے ہیں کہ میں تو fail ہو گیا ہوں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ واقعی آپ کبھی نہیں کر سکتے آپ اس failure سے باہر نکلیں attempt کریں try کریں کوشش کریں اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو impossible کو possible کر دیتا ہے کیونکہ اگر impossible میں سے آئی ایم ہٹا دیں تو وہ چیز possible ہو جاتی ہے اس لیے پرشان نہیں ہونا اور زندگی کے ہر قدم پر جو ہے محنت کرنی ہے اپنی life میں سے author چاہتا ہے اپنے بیٹے سے کہ وہ i can't کو ہٹا دے i can کر لے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں اور بہت زیادہ محنت کے ساتھ کر سکتا ہوں اور میں اس میں کامیاب ہو کر بھی دکھاؤں گا جسٹ اس پوئیم کا جو شورٹ سمری ہے شورٹ خلاصہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو یہ چاہ رہا ہے کہ اپنے اوپر believe رکھے کہ اگر تم اپنے اوپر یقین رکھو گے تو تم ہر کام کر لوگے جو تمہاری خواہش ہے تم وہ سب کچھ پا لوگے ایک اور دوسری بڑی advice ہے جو اپنے بیٹے کو وہ دے رہا ہے willpower کہ اپنا جو تم عظم ہے پختہ ارادہ ہے وہ تمہاری کامیابی ہے اگر تم اپنے عظم میں پھر ڈٹے رہتے ہو اور اس کے مطابق کام کرتے ہو اور ایک اور advice وہ کر رہا ہے self control کی کہتا ہے اگر تم اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لوگے یعنی کہ لوگ تمہیں گالیاں دے رہے ہیں تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں تم سے نفرت کر رہے ہیں تم پر blame لگا رہے ہیں تم ان سب کو چھوڑ دو صرف کیا کرو اپنے اوپر self control کرو کیونکہ self control ایک واہی چیز ہے جب تمہارے اوپر کنٹرول ہوگا تو تم ہر اپنے مرضی کا کام کرو گے اگر تم لوگوں کی باتوں میں آ جاؤ گے تو تم اپنا راستہ اپنی منزل کھو دو گے کیونکہ self control کیا ہے ایک power ہے جو کہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے تو یہ تھا اور اس کی short جو ہے ایک مقتصر آپ کہلے خلاصہ یہ بھی ہے success comes from self control جو پوری ایک point میں author سمجھانا چاہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ self control وہ واحد چیز ہے جس سے تمہیں true sense ملے گی اور value of things جو وہ اپنے بیٹے کو مختلف value سکھانا چاہ رہا ہے اس point میں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر آ گئی تو یہ زمین اور اس میں موجود ہر چیز جو ہے وہ سب تمہاری ہوگی اور کہتا ہے ان سب سے بڑھ کے جب تمہیں یہ سب آجے گا تو تم ایک بہترین انسان بھی ہے بن جاؤ گے تو friends یہ تھی ہمارا lesson if کی سمری یہاں پر ہمارا lesson complete ہوتا ہے